دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے سب خیرگی سے ہوں گے اور سیکنڈ ٹائم کے جو ایم سی کیوز ہے اوبجیکٹیف کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے تو میں آپ کے لیے سیکنڈ ٹائم کا جو اوبجیکٹیف پیپر ہے اس کی تیاری کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور سابقہ ہمارے پاس یہ پیپرز ہے جو میں آپ کو پوری طرح سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ پیپر کے اندر ایسی میسٹیکس نہ کیجئے گا کہ وہ غلط ہو جائیں اور آپ کو اچھے مارکس نہ ملیں ایک تو آپ لوگ نے ڈبل ٹائم کسی چیز کو جو بابل سیٹ ہے اس میں فل نہیں کرنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں نائنٹی مارکس کو گین کرنے کے لیے تو ہمارے پاس پہلا کوئیسن لکھا ہے چوز اکٹریک فارم او ورب اور فل آپ دا بابل سیٹ یہ بابل سیٹ آپ کو دی ہوگی آپ نے اس کو فل کرنا ہے یہاں پر تو صرف اس لیے مارک لگایا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکے لیکن پیپر میں ایسا نہیں ہوگا تو پہلا ہے آئی ڈیش ٹھیم نیکسٹ منڈے تو ہمارے پاس نیکسٹ منڈے آجے یا ٹو مارو اس کی جگہ پہ آجے تو فیوچر ہمارے پاس ٹینس استعمال ہوتا ہے فیوچر میں ویل اور شیل کا استعمال کیا جاتا ہے آئی اور وی کے ساتھ شیل باقی ساتھ ویل استعمال ہوتا ہے اس لیے آئی شیل سی ہیم نیکس منڈے میں اسے اگلے منڈے دیکھوں گا یا ملوں گا سی کا مطلب ملنا دیکھنا ادھر ملنے میں آئے گا نیکس ہے آئی ڈیش ابوک ویندہ ڈور بیل رینگ تو یہاں پر پاسٹ سیکنڈ جو رینگ سیکنڈ فارم آف واب ہے تو ہمارے پاس یہ ٹینس آپ جانتے ہوں گے کہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہے جس میں دو حصے آتے ہیں آگے والا حصہ پاسٹ ریفنیٹ کا ہے پہلا حصہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہے اور اگر پہلا حصہ پاسٹ پرفیکٹ کا نہ ہوا تو پھر پاسٹ کنٹینیوز کا ہوگا یعنی کہ فکر ہے کہ جب دو پارٹ آپ کے پاس ہوں تو ہمارے پاس جو سیکنڈ پارٹ ہے اگر وہ پاسٹ کا ہے تو پہلا بھی پاسٹ کا ہوگا چاہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہے یا پاسٹ کنٹینیوز کا ہے تو آپ کو پتہ ہے پاس پرفیکٹ کے اندر تو ہمارے پاس ہیڈ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہیڈ تو استعمال نہیں ہو رہا اس لیے اس کی جگہ پہ واس ریڈنگ کیونکہ واس ضرور کے ساتھ پہلی فارم کے ساتھ ہے یہ انجی کا اضافہ ہوتا ہے اس لیے واس ریڈنگ آ جائے گا سیک تھرڈ ہے ہمارے پاس شی ڈیش آر ہون ورک بی فور دا گیسٹ آرائی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی دو پارٹ ہے گیسٹ آرائیو یہ پریزنٹ کا ہے اگر آپ کا سیکنڈ پارٹ پریزنٹ کا ہو تو فرسٹ پارٹ آپ کا فیوچر کا ہوتا ہے اور فیوچر میں ویل اور شیل استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اے آپشن میں ویل ہیو فینسڈ جی سمجھا رہی ہے سمجھانی بھی چاہیے کیونکہ پہلے اتنی زبدست جو تیاری جو کروا چکا ہوں میں شی ڈیش ہر پیرنٹس ویری مچ ہے تو یہاں پر جب سٹارٹ میں کوئی ہیلپی ورب نہیں آتا تو وہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا ہوتا ہے یا پریزنٹ انڈیفنیٹ کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر پریزنٹ کا ہے کیونکہ پاسٹ میں یسٹرڈے اگو یا لاسٹ ڈیو وغیرہ آتا ہے جو یہاں پر استعمال نہیں ہے اس وجہ سے شی لفز پریزنٹ انڈیفنیٹ ہے تو ایسی ہے یہ اس کا ضافہ ہوگا شی لفز ہر پیرنٹس ویری مچ آپسن نمبر بی ہے جس کو آپ لو فیل اپ کریں گے آگے شی ڈیش انڈیفنیٹ کوائٹ ویل ہے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس کوئی بھی ہیلپی ورب استعمال نہیں ہوا تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پریزنٹ کا ہے یا پریزنٹ کا یا پاس انڈیفنیٹ کا ہے تو یہ بھی پریزنٹ کا شی سپیک انڈیفنیٹ کوائٹ ویل وہ بہت اچھی انڈیفنیٹ بولتی ہے سیکس ہے چوز دا ورڈ ویڈ کورک سپیلنگ اور فیل اپ دا ببل رسپیکشی ببلز یا فیل اپ دا ببلز ہے کورک سپیلنگ ایز ڈس گریس اے ہی لکھا ہے بی ای ای ایس جی آر ای سی اے آپشن میں ہی ڈس گریس سیون کی طرف چلتے ہیں کھلینڈر ہے سی اے لی ای 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 آر کھلینڈر تو اس لیے ہمارے پاس آپشن نمبر سی ایڈ نمبر پہ چلتے ہیں ڈائینامک ڈی وائ ڈی ای 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 سی ڈائینامک ہے نائن میں ایکسل ہے ای ایکس سی ایکسل شاندار ہے اس کے بعد ٹین کی آپشن کی طرف چلتے ہیں چوز اکڑک سپیل اپ دا رسپیکشی ببلز ہے ٹین میں لکھا ہے دا اینٹھانوم اور ابرڈن ابرڈن کا بوجھ ہوتا ہے اور یہ آپ لوگوں کا پہلے بھی کئی پیپر میں آ چکا ہے اس لئے اس کا متضاد سپورٹ ہوگا جو کی آپشن نمی ہے ہولوم ڈیش یو بین ورکنگ ان دا گارڈن تو یہ یو بین ہے اس لئے یو کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے اس لئے یو ہیو بین ورکنگ ان دا گارڈن دس بک بیلونگ ہر تو دس بک بیلونگ ٹو ہر یہ کتاب اس کی ہے ٹویلن کے اندر ہمارے پاس چوہ جائے گا ٹھائیٹی بٹھ 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 سنونامز ہمارے پاس لولی ہے اور لولی کا بیٹیفول ہے خوبصورت نیکس چوز کریٹ آبشن اگر دنگ پر پر بٹھ ببلز ہے تو یہ ہمارے پاس جو ففٹی نمبر ہے ساری دنیا اس کے ساری دولت دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ دکھی ہے یٹ تو ابھی بھی یٹ ہمارے پاس ابھی بھی وہ دکھی ہے ماریا فیل آور دا کھوٹ اڈینٹی فائی دا پریز تو یہاں پر آور دا کھوٹ یہ پروپوزیشن ہے اس لئے پروپوزیشنل پریز ہے ہمارے پاس آپشن نمبر سی میں آفٹر لرننگ دا پارٹ آف سپیچ دا کلاس بگن سٹڈی فانکچویشن اڈینٹی فائی دا پریز تو یہ ہمارے پاس آئین جی کا اضافہ ہے فارم کے ساتھ تو وہ جیرنڈ پریز ہے اور اگر آئین جی کا اضافہ نہ ہوتا اگر سنگل فارم ہوتی تو پھر ہم بتانا تھا کہ یہ انفائنیٹی پریز ہے جو کہ بک کے اندر میں بار بار سٹورنٹ کو بتا چکا ہوں آپ لوگ ایکسرسائز کو لازمی دیکھئے گا ریویو ایکسرسائز کو مش نہیں کرنا ہمارے پاس اندر لائن جو ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاوز ہے تو یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلاوز ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اسے برپور فیدہ اٹھائیں گے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نکمان